السلام علیکم ایوریون اس دعا کے ساتھ کی اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے آفیت دے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے اور ہر طرح کے شر سے آپ کی حفاظت کریں آج میں بناوں گی بریڈ آمیلیٹ یہ آپ کی چھوٹی اور بڑی دونوں بھوک کے لیے بہت اچھا آپشن ہے بہت ہی کم انگریڈنس کے ساتھ بننے والا یہ ایک ہیلتی میل ہے تو آپ کو بھی اس کو ضرور پرائی کرنا ہے تو لیٹس دیٹس سٹارٹڈ تو اس کو بہت پھٹلی بنانے کے لیے میں لے لیتی ہوں ایک چوپر اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہری میرچ میں نے موٹی والی ہری میرچ لی ہے جو بہت کم سپائسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے ہینڈ فل آف کیبیچ یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ہافٹ ٹماٹر لیا ہے اسے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے اور یہ گرین اونین اس کو بھی میں اس کی آنین لے لوں گی اور اس کو بھی کٹ کر کے ڈال دوں گی اور یہ جو ہرا شریف ہے وہ بھی میں اس میں ڈال کر دوں گی میں اتنی ہی چیزیں اس میں ڈال کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کی ویجٹیبلز اس میں ڈیٹ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزو کو ہم چاپ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ساری وجز اچھے سے چاپ ہو گئی ہیں تو اب ہم اس کا بلڑ چینج کر لیتے ہیں اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے تو اب اس میں اس میں دو انڈے ایڈ کر دیں گے اور ہم اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس دو چھتکی کالا نمک اور آدھا ٹی سپون سے بھی کم نمک آپ اپنے اکارڈنگ نمک اس میں ایڈ کریے نمک ایڈ کرنے کے بعد ون فورت کب دودھ ایڈ کر دیں گے اس سب کو ایک اچھا سا ویسک دے دیں گے اور اب اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ اور اب ہم یہاں لے لیتے ہیں دو بریٹ کے سلائس اس میں میں پیزا سوس سپریٹ کر دوں گی یہ ہوم میڈ پیزا سوس ہے اور یہ آپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس پر نہ لگائیں اب یہاں میں نے ایک پین گرم کرنے کے لیے یہ نہیں رکھ لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا ٹیبل سکون ویل اور آدھا ٹیبل سکون بٹر اب میں آیڈ کر رہی ہوں ایڈ کا مکچر اور اب یہ سب کچھ اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اسے اوپر میں اپنے دونوں بیٹ کے سلائچس اس کو اس طرح سے رکھ دوں گی اور اب اس کو پتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو دوسری طرف سے پلٹ دیں گے اس کو بہت کیریفولی پلٹنا ہے یہ دیکھئے اب اس کو دوسری طرف سے بھی پلٹ دیں گے اور دو تین منٹ تک سیٹ لیں گے اور اب اس طرح bread کی ساری سائٹیں bread کے اوپر فول کر لیں گے اس طرح سے کریں گے اور اب دونوں bread کے جو سلائس ہیں ان کو اس طرح سے فول کر دیں گے اور ایک سلائس کے اوپر تھوڑا سا چیز سپیٹ کر دوں گی بس اتنا کوئک بن جانے والی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اسی طرح کی کوئک ریسپی دیکھنے کے لیے رائٹ کلک کیجئے see you soon چل دیم تیک ہے فی امان اللہ